موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے زیارت کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے زیارت سے پہلے عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے تعلق سے گلو کے شکار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ہے یا جن عقائد سے منع کیا ہے وہ عقیدہ وہ لوگ رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو بہت ضروری ہے کہ جب آپ کو اللہ تبارک تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کا موقع دے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح عقیدہ رکھیں اور صحیح عقیدہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں نہ تو ہم کسی غلو کے شکار ہوں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے تعلق سے تقصیر میں مبتلا ہوں اللہ تبارک تعالی نے جن خوبیوں اور صفات سے نوازہ ہے انہیں جانیے اور جن چیزوں کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے انہیں اللہ کی ذات پاک تک محدود رکھئے اب جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں جو انٹری ہوتی ہے جو دروازہ ہے بڑا سا تو اسے باب السلام کہا جاتا ہے آپ باب السلام سے اگر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے بائیں جانب قبریں پڑیں گی اور اس کے بعد پھر آپ کے بالکل سامنے کچھ ہی قدم کے بعد باب بقی آئے گا اور آپ بسجد زیارت کر کے آپ باہر نکل جائیں گے غیرہ کہ اگر جو ہمام جو وہاں باتروم بنے ہوئے ہیں یا وضو خانے بنے ہوئے ہیں تو آپ دو نمبر وضو خانے کے قریب سے جائیں گے اور جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے داہنے جانب پہلے نمبر کا ہمام ہوگا سہن میں مختلف ہمام بنے ہوئے ہیں ہر حصے میں ہمام بنا ہوا ہے تو وہ ہمام عام طور سے اس کے جریعے سے لوگ آسانی سے ملاقات کر لیتے ہیں اور اپنی ملاقات کی جگہ آسانی سے تیہ کر لیا کرتے ہیں تو آپ ہمام نمبر دو کے سامنے جو باب السلام ہے وہاں سے آپ داخل ہوں گے اور اس کے بعد باب بقی سے باہر نکل جائیں گے اچھا جب آپ سلام کے لیے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس تو بہت زیادہ وہاں آپ پھیہرے نہیں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں وہاں جا کے روتے ہیں وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرادیں پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو وہ ایسے ہی کھڑے ہو کے عدب بجالانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آدمی اللہ تبارک تعالی کے روبرو خشو اور خضو کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ جب جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت وہ ایسے ہی کریں جیسے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے آپ قبر کے پاس سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کریں گے اس لیے کہ آپ جب داخل ہوتے ہیں سلام کے لیے تو آپ کے بائیں ہاتھ پر وہاں ہجرے آئیشہ ہے اور اسی ہجرے میں تینوں قبریں ترتیب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام آپ کریں گے اور کہیں گے السلام علیکہ یا ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم علیہ وَأَجْزِهِ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًا عَمْنْ اُمَّتِهِ اس سیگے میں آپ جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں اور اس کے علاوہ اور کسی سیگے میں بھی آپ سلام کہہ سکتے ہیں آپ صرف اگر اتنا کہیں السلام علیکہ یا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ بھی کافی ہوگا اب اس کے بعد آپ داہنی جانب ایک قدم آکے بڑھئے اب وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کرنا ہے اور کہنا ہے السلام علیکہ یا خلیفت رسول اللہ رضی اللہ عنک وَجَزَاكَ عَنْ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھیں گے اور وہاں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یوں سلام کریں گے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین رضی اللہ عنک وَجَزَاكَ عَنْ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ خَيْرًا اب اس کے بعد آپ نے تینوں مقدس ہستیوں کو سلام کیا اب آپ سیدھے آگے بڑھ جائیے باب بقی سے آپ باہر نکل جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دیر تک کھڑے نہیں ہونا ہے ویسے بھی ابھی سعودی حکومت کی جانب سے وہاں افراد رہتے ہیں لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں اور کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ وہاں جتنے جلدی ہو سکے نکل جائیں تاکہ بھیڑ نہ اکٹھا ہونے پائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی مخالفت نہ ہونے پائے اب زیارت کے لیے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ کوئی ٹائم متعین نہ کریں کوئی دن یا کوئی مہینہ یا کوئی خاص وقت آپ فکس نہ کریں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخیدو قبر عیدہ میری قبر کو عید نہ بناو یعنی میری قبر پر بار بار متعو بہت سارے لوگ جو ہے ہر نماز سے پہلے زیارت کے لیے جاتے ہیں یا ہر نماز کے بعد زیارت کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خاص کر لیتے ہیں کہ ہر ہفتے فلان دن ہمیں زیارت کے لیے جانا ہے یہ طریقہ سلام کا ہمارے اصلاف کا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یا آپ کے صحابہ جب کبھی سفر وغیرہ سے آتے تھے تب جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے اور ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر ہی نہیں سکتے ہیں نہ تو صحابہ اکرام سے زیادہ ہم تعظیم بجا لہ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ تابداری کرنے والے تھے سب سے زیادہ جانسار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ احترام کرنے والے لوگ تھے اس لیے ہم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں نئے نئے طریقے نہ ایجاد کریں جو طریقہ انہوں نے اپنایا تھا اسی کو اسوا بنائیں وہ ہمارے آئیڈیل ہیں ہر چیز میں ہمارے رہبر ہیں اور ان کا طریقہ اپنانا بہت ضروری ہے اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم وردو عنہ سورة توبہ آیت نمبر سو اور جو مہاجرین و انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ پاک سے راضی ہو گئے پس مہاجرین و انصار کے ساتھ ساتھ ان کے بعد والے لوگوں سے بھی اللہ تبارک تعالی راضی ہو گیا کیوں راضی ہوا کیونکہ انہوں نے صحیح معنوں میں اپنے سے پہلے والوں کی پیروی کی ہے نہ تو کوئی کوتہی برتی ہے اور نہ ہی کوئی زیادتی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مسجد کی تعمیر کے تعلق سے بھی آپ جان لیں کئی مرحلے سے یہ مسجد گزری ہے کئی زمانوں میں مختلف بادشاہوں کے جریعے سے اس کی تعمیر جو ہے یا اس کی توسیع کا عمل انجام پایا ہے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینہ تشریف لائے مسجد قبہ میں چودہ دن کھہرنے کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اس جگہ کا انتخاب فرمایا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی اور یہ مسجد تقریباً چوکور تھی اس کا کل رقبہ ایک ہزار ساٹھ مربع میٹر تھا لگ بھگ لگ بھگ چوکور تھی ایک ہزار ساٹھ مربع میٹر اس کا رقبہ تھا ساتھویں ستی ہجری میں مطابق چھے سو سنسٹھ میلادی جب مسجد تنگ پڑھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توسیع کا حکم فرمایا اور مسجد مغربی اور شمالی حصے میں توسیع کی گئی اب اس کا کل رقبہ تقریباً دو ہزار چار سو پچھہتر مربع میٹر ہو گیا دوسری مرتبہ پھر اس کی توسیع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتی ہے سترہ ہجری مطابق چھے سو انٹیس میلادی میں چنانچہ نئے سرے سے اس کی بنیاد اٹھائی گئی اور شمال اور جنوب کی جانب اور مغربی حصے سے یعنی شمال جنوب اور مغربی حصے سے مسجد کی توسیع ہوئی ہے اب اس کا رقبہ تین ہزار پانسو پچھہتر مربع میٹر ہو گیا اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن انتیس ہجری مطابق چھے سو انچاس میلادی میں پھر مسجد کی توسیع عمل میں آتی ہے اب اتر دکھن اور پچھم سے اس کی توسیع ہوتی ہے یعنی مشرقی حصہ جہاں عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا اس جانب توسیع نہیں ہو رہی ہے بلکہ اور تینوں سمت میں اس کی توسیع ہوئی ہے اور پتھروں سے پھر اس کی بنیاد رکھی گئی اب اس کا رقبہ بڑھ کر چار ہزار اکہتر مربع میٹر تک پہنچ گیا پھر عموی خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے حکم سے جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مدینہ کے گورنر تھے مسجد کی پھر توسیع عمل میں آتی ہے اٹھاسی ہجری مطابق سات سو سات میلادی میں اور مسجد پورا پچھم اتر سے بڑھائی جاتی ہے نیز ازواج متحرات کے جو حجرے تھے اسے بھی مسجد میں شامل کر لیا جاتا ہے البتہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی قبر تھی تو اسے اسی حالت میں باقی رکھا گیا اس کو مسجد میں شامل نہیں کیا گیا تھا اب اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ بڑھ کر چھہہزار چار سو چالیس مربع میٹر ہو جاتا ہے سن ایک سو اکسٹھ ہجری مطابق سات سو ستہتر میلادی میں عباسی خلیفہ مہدی کے حکم سے شمالی حصے سے ایک بار پھر اس کی توسیع ہوئی اور اس کا کل رقبہ آٹھ ہجار آٹھ سو نبے مربع میٹر ہو گیا پھر سن چھہ سو چون ہجری مطابق بارہ سو چھپن میں آگ لگنے کا حادثہ پیش آتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ پھر انہی بنیادوں پر اس کی توسیع یا اس کا اضافہ اس کی تعمیر عمل میں آ جاتی ہے سن آٹھ سو او نیاسی ہجری مطابق چودہ سو چوہتر میلادی میں مسجد کے بعد حصوں میں دراریں پڑ جانے کی وجہ سے سلطان اشرف قائط بائی نے بغیر اضافے کے دوبارہ مسجد کی تعمیر کرائی سن آٹھ سو چھہیاسی ہجری مطابق چودہ سو اکیاسی میلادی میں میزنہ یعنی وہ بلند جگہ جہاں سے ازان دی جاتی تھی اسے میزنہ کہا جاتا ہے وہاں پر بجلی لگنے کا ایک حادثہ ہوتا ہے بجلی گرتی ہے اور آگ لگنے کے بعد سلطان اشرف نے دوبارہ اسے تعمیر کرایا اور مشرقی حصے سے بھی تھوڑی بہت توسیر اس وقت تو ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسجد کا رقبہ بڑھ کر نو ہزار دس مربع میٹر ہو گیا اور باب الرحمہ کے پاس پانچوہ میزنہ بڑھا دیا گیا باب الرحمہ کے پاس ایک میزنہ اور بنایا گیا سن بارہ سو پینسٹھ ہجری مطابق اٹھارہ سو اٹھالیس میلادی میں عثمانی سلطان عبد المجید پاشا نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا اور شمالی حصے میں دو منزلہ امارت کا اضافہ کر دیا اور اس کا کل رقبہ اب دس ہزار تین سو تین مربع میٹر تک پہنچ گیا سن تیرہ سو ستر ہجری مطابق اٹھالیس سو پچاس میلادی میں شاہ عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے مغربی شمالی حصے میں مسجد کی توسیع کرائی اس توسیع کا کام سن تیرہ سو پچھتر ہجری مطابق انیس سو پچپن میلادی میں شاہ سعود رحمہ اللہ کے زمانے میں پورا ہوا خاص طور سے حج و عمرہ کے موسم میں حجاج و زائرین کی بڑھتی تعداد کے پیش نجر سعودی بادشاہوں نے برابر مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا کام جاری رکھا تیرہ سو تیرانبے ہجری مطابق انیس سو تیہتر میں شاہ فیصل رحمہ اللہ نے مغربی حصوں میں چھتریوں والے سہن کا اضافہ کرائیا جس کی مساحت چار ہزار پانسو پچاس مربع میٹر تھی یہ چھتریاں جو ابھی موجود ہیں آپ دیکھتے ہیں اس زمانے کے حساب سے ابھی کافی ترقی آفتہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں لیکن اس زمانے میں وہ چھتریاں جہے انہوں نے لگوائی تھی تیرہ سو اٹھانبے ہجری مطابق انیس سو ستاچی میں شاہ خالد رحمہ اللہ نے جنوبی حصے میں چھتریوں والے سہن کا پھر اضافہ کیا اور جس کا رقبہ سات ہزار تین سو مربع میٹر تھا چودہ سو پانچ ہجری مطابق انیس سو پنچانبے میلادی میں ظاہرین کی بڑتی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایک بڑی توسیع کا شاہی فرمان سادر کیا گیا جو مکمل دس برست پر مشتمل تھا دس برست تک جہے اس کی توسیع کا عمل جاری رہا اور تعمیر کا سلسلہ چلتا رہا مسجد کا کل رقبہ اب سہن سمیت چار لاکھ تین سو ستائیس مربع میٹر تک پہنچ گیا نیز ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ ہمامات بھی بنائے گئے اور اسی طریقے سے اندر گیراؤن کار پارکنگ کا بھی سسٹم رکھا گیا جس میں پانچ ہزار گاڑیوں کی گنجائش تھی اور سات کلومیٹر کے فاصلے پر ائر کنڈیشن جو ایسی کا پلانٹ تھا اسے نصب کیا گیا کافی فاصلے پر ایسی کا پلانٹ نصب کیا گیا تھا تاکہ وہاں مشین کی آواز نہ آنے پائے اور کسی طرح کا کوئی شور شرابہ نہ ہو جس کی وجہ سے زیر زمین پائپ جو ہے وہاں سے مسجد تک پہنچائی گئی سن چودہ سو چھبیس ہجری مطابق دو ہزار پانچ ہیسوی میں خادم الحرمین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے توسیع کا بقیہ کام مکمل کھرایا مسجد نبوی کے سہن میں دو سو پچاس نئے طرز کی بڑی بڑی چھتریاں لگوا دیئیں درجہ حرارت کم کرنے کے لئے سہن میں فوارے والے پنکھے بھی جگہ جگہ لگوا دیئے گئے یہی نہیں بلکہ دو ملین افراد کی گنجائش والی تعمیر کا شاہی فرمان بھی انہوں نے سادر کیا اور آٹھ زلقادہ سن چودہ سو تینتیس ہجری مطابق چوبیس نومبر دوہجار بارہ میلادی کو اس کی اپنے ہی ہاتھوں سے انہوں نے بنیاد رکھی اور انشاءاللہ اس توسیع کا کام بھی ایک محدود وقت میں پورا کر لیا جائے گا اور مسجد ایک نئے انداز میں نظر آئے گی اور انتہائی خوبصورت انتہائی پرسہولت مسجد نبوی کا ہمیں دیدار نصیب ہوگا ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی زیارت میں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی زیارت ہم نے کی یہ زیارت ہے مسجد نبوی کے اندر کی زیارت ہے یعنی مسجد کی ایک زیارت ہے اور اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر کی زیارت یعنی قبر نبی اور حجرہ آئیشہ کی زیارت ہوتی ہے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آئیشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تو حجرہ کہتے ہیں اس گھر کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے جو کی مسجد نبوی کے جنوب مشرقی سمت میں واقع ہے گارے ماتی سے بنے اس گھر کی تعمیر اس وقت ہوئی تھی جب مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے مسجد نبوی کے اطراف میں حجریں تعمیر کیے گئے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مسجد نبوی سے بہت قریب تھا بلکہ قریب تر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں دو دروازے تھے ایک کے اتر کی جانب سے کھلتا تھا اور دوسرا پچھم کی طرف جو ریاض الجنہ کا ابھی عصہ ہے وہاں کھلا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے امامت وغیرہ کے لیے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اسی کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اسی کمرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء کا جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہیں انہیں دفن کیا جاتا ہے اب اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوتی ہے تو اسی حجرے میں جو کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے والدے محترم تھے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بگل میں تھوڑا سا تقریباً ایک بالشت یا ڈیڑھ بالشت پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کی قبر بنائی گئی اور انہیں بھی وہاں آپ کے کندھے کے برابر میں دفن کیا گیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا جاتا ہے جب زندگی کی کوئی امید باقی نہیں بچتی ہے تب ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب میں مجھے بھی دفن کیا جائے لیکن معاملہ یہ آ رہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ اب انہیں خود جب ان کا انتقال ہو تو چونکہ اس حجرے میں اب تیسری قبر کی گنجائش صرف باقی بچی تھی اب اس کے بعد چوتھے قبر کی گنجائش نہیں تھی تو ان کی خواہش یہ تھی کہ اس اپنے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنے والد محترم کے پاس ان کی بھی قبر بنائی جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے لڑکے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ اجازت لو کہ اگر میری افات ہو جاتی ہے تو مجھے وہاں دفن کرنے کی اجازت دے دیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے میں نے اپنے لیے رکھا تھا لیکن میں اپنی ذات پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کو ترجیح دیتی ہوں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی انکساری دیکھئے ان کی توازو دیکھئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ابھی انتقال کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لے لینا ہو سکتا ہے کسی دباؤ میں انہوں نے اجازت دے دی ہو لیکن جب میری افات ہو جائے گی اگر اس کے بعد ان سے اجازت لینا اجازت دیں گی تو مجھے وہاں دفن کرنا ورنہ پھر عام مسلمانوں کی قبرستان میں لے جا کے بقی میں مجھے دفن کر دینا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا تو یہ تینوں قبریں ترتیب کے ساتھ تھوڑا سا فاصلے پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کے کندے کے برابر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندے کے برابر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سر ہے محترم ظاہرین جب آپ مسجد نبی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی جب زیارت کریں گے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنا عام سا رہن سہن تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا گھر تھا اسی میں نہائی سادگی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے آپ جب زیارت کے لیے جائیں اور ان جگہوں کی زیارت کریں تو وہاں سے یہ سبق ضرور لے کر آئیں کہ یہ دنیا سفر کی جگہ ہے اور یہاں ایک عمر ٹھہر کر آخرت کی طرف کوچ کر جانا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہاں ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارو یا ایک مسافر کی طرح رہو کہ گھروں کی آرائش پہ بہت زیادہ توجہ دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ نہیں تھا نہ تو آپ کے ساتھیوں کا تھا لہذا آپ کے متبعین کا بھی یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں اپنے گھروں کو سجانے پر کتنی محنت کرتے ہیں ہم بلڈنگیں اور محل بنانے پر ہمیں اس سے کہیں زیادہ محنت آخرت کے محل اور آخرت کے گھر کے لیے کرنی چاہیے اللہ تبارک تعالی ہمیں ایسا گھر اگر دے دے کہ جس سے ہم موسم کے سرد و گرم سے بچ جائیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا کہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ جن اور بھوت کا بسیرہ بن جائے اور اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ اس میں رہنے والوں کو تنگی اور پریشانی محسوس ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہایت معتدل تھا اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے کہ ایک ایسا ٹھکانہ مل جائے جس سے لوگوں کی نگاہوں سے بچا جا سکے سامپ بچھو سے اور دیگر موزی جانوروں سے حفاظت ہو جائے اور اسی طریقے سے توفانی ہواوں اور دیگر حادثات سے بچنے کا ذریعہ بن جائے یہی گھر کافی ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایک بڑا سبق لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صادقی کے ساتھ جینا سیکھ لیں بہت زیادہ دنیا کے گھروں پر محنت نہ کریں بلکہ آخرت کے گھر کے لیے ہمیشہ تیاری رکھیں اور اس پر بھرپور محنت کریں اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی